اسلام علیکم ویلکم ٹیو مائن نیو ویلوگ تو ہم آگئے ہیں واپسی اپنا کھانا لے کر ہم بنا رہے ہیں آج اسٹو یہ میں نے کہہ ہے ٹیمانٹر چاپ اور یہ ہے آنین اور یہ ہے تہی اس میں میں نے ڈالا ہے کوٹی وی میڈچ نمک اور حلدی اور یہ رہا ہمارا مٹن اور یہ رہا ہمارا لسن ادرک تو ہم ابھی آپ کے ساتھ بنانا شیئر کرتے ہیں چلی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ کھانا بنانا سٹارٹ کر دیا تھا ہم نے نے لے لیا تھا آئیل اس میں ڈالا کا سندرک کا پیسٹ اب میں نے ڈالا گوشٹ اب میں پھر میں اس کو تھوڑا گھی میں اگنائی کروں گی اس کی جب تھوڑا مجھے لپے کا گوشٹ تھوڑا سا براؤن زاوتا ہوا گیا تو اس میں جو سامان ہے میں اٹھ کروں گی میں ڈالا گوشٹ پھیلے اونین ٹھوڑکے اسٹو جو ہے اس میں ساتھ ڈالتا ہے سارا سامان اب ڈالنگ میں دہی اور یہ میں نے جو ٹاماٹر کے ساتھ کو ٹھوڑی مرچنل مکھل دی جو ریا تھا وہ میں نے ایڈ سیئے ہیں اب اس کو ہم مچھے سے مکس کریں گے سالنگ کو کیونکہ رمضان میں ہم تھے بہت ہی بھی کیونکہ ہم ٹھوڑنگ دکھا نہیں پائے آپ سے کے ساتھ میں شیئر نہیں کر پائے اب ہو گئے ہیں ہم تھوڑے فری داپتیں وغیرہ چل رہی تھی روزے تھے بچوں کے گھر پر اور ذرا گھومنا وغیرہ بھی ہو رہا تھا تو اس لئے بھی تک بلوگ نہیں اپایا تھا انشاءاللہ ہمارے بلوگ آتے رہیں گے اور آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کیجئے آپ کے پیار آپ کے ساتھ کے بھی نہ ہمارا چینل ادورہ ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مائے چینل انشاءاللہ میں نئی نئی ڈی شیئر کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھوڑس پہلی تو نہیں ہے آپ پر پاؤں گی لیکن ہاں جیسے یہ آئے گا میں بلوگ بناتی رہتی ہوں یہ دیکھئے ہماری ہری مرچ ہے یہ ہرا دنیا اور یہ دیکھئے ہے سالن یہ بھولتا ہوا رہا ہے ہمارا سالن دیکھئے بس جب بھنا ہی ہوتی بھی تھوڑی آ جائے گی تو ہم اس میں ہری مرچ چھوڑیں گے میں لال مرچ نہیں ڈالتی دیکھئے ماشاءاللہ سالن کا کلر یہ ریڈی ہے ہشٹو کس کس کا فیورٹ ہے ہشٹو کس کس کو پسان آتا ہشٹو کلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے جب ہم کھائیں گے ابھی آپ کو جب دکھائیں گے دیکھئے ہمارے سالن سالن کا لک دیکھئے ماشاءاللہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھنے میں اتنا اچھا ہے تو کھانے میں کتنا ٹیسٹ ہی ہوگا چلیے ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں تو آج آپ نے ہم کو کتنے دن بعد دیکھا کھانا کھاتے ٹائم اب ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتائیں گے سالن کیسا ہے اور زبیر بھائی میں آپ کو یاد کر رہی ہوں کھاتے ٹائم آپ کے نرگیزی کوپتے میں بہت جلد بنانے والی ہوں دیکھئے یہ رائی سٹو اور ہم لیں گے سٹو کی بائٹ بسم اللہ آج ندیم سے کمنٹ کرتے ہیں کہ کھانا کیسا بنا ندیم کچھ بتائیے کھانے کے بارے میں دیکھئے آج پس ٹائم ندیم نے بھی کہہ دیا کہ بہت بڑی ہے اور آپ کو ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو تو ملیں گے انشاءاللہ کچھ نیو ویلوگ کے ساتھ میں بنائیں گے تو ہم بیٹھے ہوئے تے ندیم کے نگے سنہ کچھ میدھی کا دن جا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کیا بنائیں گھر پر رکھا ہوا تا کھربوزہ ہم نے سوچا کچھ بناتے ہیں نیا تو میں نے کھربوزے کو کٹا اور اس کے بیج نکالے میں نے لیا دودھ پل کریم میں نے کری شگر ایڈ اس میں اب جو اس کا پلکتا میں اس میں سارا ڈالوں گی اور آپ کو کھربوزہ اس طرح سے نکال لیں کہ اس میں چھید نہیں ہو پائے کہ آپ کا جو جو سے یا شیک وہ باہر آ جائے بہت دھیان سے نکالیے گا ہم بنا رہے تھے ہم بنا رہے تھے فرس ٹائم اس کو شیک کو ہمیں کروں گی اس میں دودھ اور ایڈ کمنٹ بوکس میں بتائیے گا کہ کس نے بنایا ہے ابھی تک مسک ملن شیک جیسے میں نے بنایا تھا کمنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا آپ ہمارے چینل کو کریے سپورٹ ہم آپ کے لئے لائیں گے نئی نئی چیزیں آگئی ہے گرمی تو کچھ ناکچ نائٹ میں ٹرائے کریں گے اب دیکھئے میں نے ہینڈ بلینڈر لے لیا تھا جو ہم نے بنایا تھا ونڈر شیف کا بہت اچھا بلینڈر ہے یہ ونڈر شیف کا ابھی جو سکیم چل رہی تھی ہم نے اس میں کیا تھا بک میں نے شگر تھی جو اور ایڈ کی تھی اس میں تھوڑا میٹھا کم تھا اب جو یہ پتے میں نے ہم نے بنایا اس کو تھوڑا محبت کے شربت کی دھرہ بچایا تھا تھوڑا کھربوزہ کی ہو گیا تھا ہمارا شیک ریڈی تو میں تھوڑا اس کو گانش کر رہی تھی یہ دیکھیں ہمارا مسمیلن اب میں اس پر کروں گی شیک ایڈ تھوڑا کیم تھا اوپر سے ہم نے گانش کے لیے ہم نے لیا خوپرا اور لکشمیش یہ دے پا جو مگز اور یہ رہے ہمارے بادام اس کو ہم کریں گے کرش اور دیکھئے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے شیک دیکھئے یہ دیکھ لینے کی نمچ ہے تو ہم نے اس کو پیا تو یہ بہت اچھا تھا جب بھی آپ بھی بنائیے گا سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا دیکھئے ہم کریں گے اب ٹیسٹ اور آپ کو بتائیں گے ہم نے لیا سپون سے بائٹ اوہو یہ بناتا بہت ٹیسٹی ایسا ہو گیا تھا کہ ہم بلکل فریش ہو گئے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا تھا دیکھئے آپ بھی بنائیے گا اپنی فیملی میں بچے اور اپنے ہزبینڈ کو پلائیے گا ملے گے انشاءاللہ ایک نیو ویلوگ کے ساتھ میں آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا مزایا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویقتی کو دینا چاہتا ہوں